جوائے فردو ادارہ ہے ہم اردو اور انگریزی دونوں کی وساطت سے اردو عدب کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں جو ہماری مختلف انٹرونشنز ہیں اس میں اشاد یہ محفلیں فنون لطیفہ تعمیرات ان سب حوالوں سے ہم اپنے اپنی تہذیب اور اپنی زبان سے محبت کے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر اپنا تعلق اپنی زبان اپنی تہذیب سے قائم رکھیں اور اس کو مضبوط کریں اس کے علاوہ جوائے فردو کے پلیٹفارم سے بین الاقوامی عبداللہ حسین عدب جدید ایوارڈ کا اجراء بھی ہونے جا رہا ہے اور ہماری جو مختلف خدمات ہیں اس میں سے یہ ریڈنگ گروپس کا سلسلہ سب سے مقبول سلسلوں میں سے ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے بہت سے شہروں میں چل رہا ہے جس میں ہم اردو عدب سے محبت اکنے والے نہ صرف ایسے لوگ کے جو اپنے شوق میں بہت آگے جا چکے ہوں ایسے لوگوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں جو اردو سے اپنے شوق کے ظاہر میں بھی ابتدائی مرحلوں میں ہوں اور آج جس مقام پر یہ نشست منقض ہو رہی ہے این مری شمل ہاؤس ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ان کے تعاون سے ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ یہ ارینجمنٹ ہے کہ ہر مہینے ایک نشست جو کہ ہر ماہ کی تیسری جمعیرات کو منقض یہاں پر ہوا کرے گی کسی نہ کسی عدبی موضوع پر یہ نشستیں گزشتہ جن ماہ سے باقائدگی سے ہو رہی ہیں تو اس حساب سے اگلی نشست اکیس فروری کو یہیں پر انشاءاللہ منقض ہوگی تو جوہ فردو ایک رضاکاروں کی مدد سے والنٹیئرز کی مدد سے چلنے والا ادارہ ہے ہمارے کوئی ایسے مالی وسائل بھی نہیں ہیں تو اگر آپ سب لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو آپ رضاکار کی حیثیت سے اپنی صلاحیتیں اپنا وقت دے کر ہمارے پروجیکٹ کا حصہ بن سکتے ہیں اس مقصد کے لیے یا اس کے علاوہ بھی جوہ فردو کی ہونے والے ایونٹس اور مختلف اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جوہ فردو اٹھے ریٹ آف جی میل لوٹ کام پر ایک ای میل کر دیجئے آپ ریجسٹر ہو جائیں گے اور آپ پھر آپ کو اس سبسکرپشن کے مطابق ہمارا نیوز لیٹر اور اطلاعات ملتی رہیں گے اس کے علاوہ بھی جو ہماری سوشل میڈیا پر پیجز ہیں فیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر یوٹیوب ہر جگہ پر جوہ فردو کو ضرور فالو کیجئے تاکہ آپ مطلع رہ سکیں ہماری ہونے والی سرگرمیوں سے اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی نشست کے عنوان کی طرف بڑھیں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے موبائل فونز کو کم از کم خاموش کر دیجئے اور اگر بند کر دیں گے تو آپ کو اس کے باوجود کہ وہ آپ کی جیب میں کوئی تکلیف نہیں دے گا کیونکہ محفل کا وقار بھی مجروع ہوتا ہے اور بعض اکات کوئی آواز آنے سے ڈسٹرمنس لوگوں میں ریکارڈنگ میں کریئٹ ہو سکتی ہے تو آج کے موضوع سے آپ لوگ واقف ہیں یقیناً تعرف دیکھ کر آئے ہوں گے کہ دو عظیم عدیب اردو عدب کے سادت حسن منٹو اور انشاء جی دونوں کی برسی جنوری کے مہینے میں تھی تو ہم ان کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے اس موضوع کو چنا اب تک جتنا میں نے تعرف کرائے یہ تو بڑا آسان کام تھا اس سے آگے جو مشکل بات ہے مجھے یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے کہ میں ڈاکٹر آرفا کا تعرف کراؤں میری آواز لٹ کھڑاتی محسوس ہو رہی ہوگی آپ کو مگر میں یہی وطیرہ اپنا ہوں گا جو کہ جو اردو کے ڈاکٹر آرفا کی طرح ایک اور سرپرست اور ہمارے مشفق قاسم جعفری صاحب ہیں آج وہ یہاں پر تشریف نہیں لاسکے وگرنہ یہ تعرف کرانے کا ذمہ ہم ان کو دیتے وہ جب تعرف کراتے تو اسی قسم کا تعرف میں کرا دوں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لاہور میں ہونے والی ایک عدبی محفل میں مجھے ڈاکٹر آرفا کا تعرف کرانے کی ضرورت ہے تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو ہم بھی اس پہ قائم رہیں گے ہمارے لئے تعرف یہ ہے کہ ڈاکٹر آرفا جوائف اردو کی بہت مشفق ہیں بہت کرم فرما ہیں سرپرست ہیں اور جوائف اردو کے لئے اس سے قبل بھی بہت سے ایونٹس کر چکی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ایونٹس ہستو نیست پہ اور بریٹش کانسل میں جو ہوتے رہے وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بھی بہت کرم فرمایا اور آج بھی اس مشفق کے لئے میں وقت دیا اب میں آپ لوگوں کو مزید تکلیف نہیں دیتا تو ڈاکٹر آرفا بہت شکریہ علیہم صاحبہ میں بہت ممنون ہوں جوائف اردو کی بہت سے لوگوں کے کانوں پر پھر دل پر پھر احساس پر یہ بات ذرا سی ناغوار گزرتی ہے کہ ہمیں سے جوائف اردو کیوں کہتے ہیں بہت لس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اب کوئی شخص ایک جملہ پورا اردو میں نہیں بولتا جو اردو بولنے والے ہیں ان کے دس لفظوں میں سے چھ لفظ انگریزی کے ہوتے ہیں لیکن جب اردو کو دنیا بھر میں آپ متعارف کرانا چاہیں تو اس کا جو عنوان ہے اسے انگریزی ہی میں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے آئین میں تو یہ لہ دیا کہ ہماری یہ قومی زبان ہے جسے ہم اردو کہتے ہیں لیکن ہماری مادری زبان تو انگریزی ہے اس لئے اس سے الگ ہونا ممکن نہیں میں جوائف اردو کی بہت ممنون ہوں اور میرا جو جوائف اردو کے ساتھ تعلق ہے اس میں زرمین انساری کے علاوہ دراصل زندگی میں میرے تین عشق ہیں اور میں عمر کی اس منزل میں ہوں جب آدمی اپنے عشق کا اطراف کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ایک عشق پاکستان ہے دوسرا عشق اردو ہے اور تیسرا عشق لاہور ہے تو جب یہ تینوں چیزیں گھٹی ہو جائیں تو میرے لئے تو انکار کی کوئی صورت ہونے ہی سکتی ہے اور میرے دیکھتے دیکھتے یہ کہاں تک بات پہنچی ہے اور میں اس کے لئے میرے دل میں ایک قدر ہے اور ایک خوشی ہے اور جو آپ لوگ رضاکار ہیں یا انگریزی میں والنٹیر زیادہ وزنی لفظ لگتا ہے ان سے ضرورت ان کے وقت اور ان کی صلاحیتوں کی ہے ہمارے ہم بہت فیصل وابدہ ہیں جو رضاکارانہ طور پر بہت کچھ اطلاع بھی دیتے ہیں تہذیب بھی دیتے ہیں اور صرف اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ وہ پیسے دے سکتے ہیں آپ سے ان صلاحیتوں کی درخواست ہے جس میں رقم تو نہیں لگتی مگر دل بہت لگتا ہے اس لئے اس لگانے کے لئے جتنا بھی جو بھی کوئی کر سکے اور اس میں مسئلہ دیکھئے میں عشق کر کے آدمی ایک اور بھی کام کر لیتا ہے کہ کسی بھی نئی بات سے بے خبر رہتا ہے اسی طرح میں بھی جو آپ کی دنیا ہے آج کل ٹکنالوجی کی اس سے زیادہ واقف نہیں لیکن انہیں شاید آپ لوگوں کو کچھ لوگ چاہیے ہیں جو ویڈیو اپلوڈ کر سکیں آپ لوگوں کو چاہیے جو آپ کے انٹر میڈیا میڈیا کے جو راستے ہیں انٹرنیٹ میڈیا کے ان پہ چل سکیں اور دھون سکیں کچھ ریسرچ کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ میرے سامنے جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں میرے جیسے اور کچھ مجھ سے بہت کم عمر ان کے لیے یہ بات ان کے دل کو لگتی ہے کہ مہاورہ ان کے اہد کا طریقہ ان کے اہد کا بعد دوسرے تک پہنچانے کے لیے عارفہ سیدہ کی ضرورت نہیں رہی ایک مائکروفون کافی ہوتا ہے کسی ہی کہیں بیٹھے ہوئے تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گی کہ میرے عشق کو بھول جائے گا مگر اردو اس قابل ہے کہ اس کی خدمت کی جائے یاد دیکھئے کہ اردو ہمارے ملک میں بھی بہت بے بس زبان ہوئی اور جو برابر میں آج کل وہاں ہنگامہ بپا ہے مگر آپ دیکھئے کہ کیا اچھا ہنگامہ بپا ہے مجھ سے اور فیض صاحب سے زیادہ آج کل خوش کوئی نہیں ہے اقوت ہے زبان کی اقوت ہے خیال کی جو لوگوں تک پہنچتی ہے تو آپ جو بھی اس کے لیے اپنی طرف سے کر سکتے ہوں کیونکہ یقینہ نگر آپ یہاں آئے ہیں تو اپنے شوق کی خاطر آئے ہیں کوئی دوسری چیز تو اور یہاں ہے نہیں انہوں نے یہ بھی وعدہ نہیں کیا ہے کہ میرے بعد یہ ایک فلم دکھائیں گے میری گزارش ہوگی اردو کے لیے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اردو کسی خطے کی کسی نسل کی کسی قوم کی کسی مذہب کی زبان نہیں ہے اردو ایک تہذیب کی زبان ہے اور ہمیں مغلوں سے بڑی شکایتیں ہیں مگر مجھے ان پر بہت لاد آتا ہے ہزاروں زبانیں خود بولتے آئے تھے ان کے اندر جو لوگ موجود تھے مگر ہندوستان آ کے اور ان سے بھی پہلے جو اپنی امیر خسروں ہیں لیکن مغلوں کا اس میں کردار زیادہ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ زبان چاہیے جو ایک کہے اور دوسرا سمجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو یہ اردو عجب محبت کرنے والی زبان ہے ہر زبان کو اپنے گلے لگاتی ہے جذب کر لیتی ہے اپنے اندر اور ہمیں کبھی نہیں لگتا کہ ہم کوئی دوسرے لفظ بول رہے ہیں ہم لالٹین کہتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں انگریزی ملہ انٹرن ہوگی ہوگی ہمیں کوئی پروانی زبانیں اپنا مزاج خود بناتی ہیں اور ہر زندہ زبان کو اور ہر زندہ قوم کو بھی اور ہر زندہ تہذیب کو بھی بدلنا چاہیے ضرور بدل اگر نہیں بدلیں گے تو کھڑے ہوا پانی بہت دنوں میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتا پینے کے قابل تو بہت دور کی بات تو وہ زبان جو ہم میرے تہذیبی سرمائے کو اور میرے فکری سرمائے کو مشتقلاتی ہے وہ مجھے سہرات کرتی ہے اس کو بھولنا بڑی زیادتی ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے بچے جن سکولوں میں جاتے ہیں وہاں فارغ وقت میں تفریق وقت میں بھی اردو بولنے پر تنبی ہوتی ہے ڈانٹ پڑتی ہے تین دفعہ کر لیں تو سزا ملتی ہے چوتھی دفعہ میں ماں باپ بلائے جاتے ہیں جب کسی بچے کو آپ یہ احساس دے رہے ہیں کہ ایک زبان اگر تم بولوگے تو تم زلیل کیے جاؤ گے اس کو اس زبان سے انس ہونا ناممکن سی بات ہوگا میرے اصل بات صرف اتنی سی ہے میری صاف گوئی سے یہ شہر ہی نہیں بلکہ شاید یہ دنیا واقع ہے کہ ہمارے عزت اور قدر کے پیمانے بدل گئے ہمارے خوشی کے بھی پیمانے بدل گئے لیکن عدب ابھی بھی دنیا بھر کا عدب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو کوئی اس کو پڑھ لے اس سے لطف لے لے اس کو خوش کر دیتا ہے جنوری کے مہینے میں دو لوگ ہم سے جدہ ہوئے ایک تو وہ ظالم شخص جس کا نام سعادت حسن منٹو اور ایک وہ بہت مہربان و محبت کرنے والا جن کا نام ابن این شاہ جو لوگ مشرف بمنٹو نہیں ہیں ان کو میں واقعی تھوڑی سی یہ کہنا چاہوں گی کہ منٹو کے پڑھنے کے لیے صرف دماغی طور پر بالغ ہونا ضروری نہیں ہے احساس کی سطح پر بالغ ہونا چاہیے اور اگر احساس کی سطح پر بلوقت نہیں ہے تو آپ کو ہر بات پر غصہ آئے گا ہر بات آپ کو ان کی بری لگے گی میں نے جو افسانہ آج آپ کے لیے چونہ دوہزار بیس کا پہلا جو آئی آف اردو کا آپ کے سامنے پڑھنے کا پروگرام ہے موزیل بڑا زبردست افسانہ ہے اور میں نے اس لیے منتخب کیا کہ سال کی ابتدا منٹو اور منٹو ان عورتوں کو کیسے دیکھتا ہے جنہیں معاشرہ ٹھکرا دیتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک زاویہ نظر بدلنے کی بات ہوتی تو اس میں اگر کہیں بھی کسی کے بھی احساسات لطیف پر چوٹ لگے یا خدا نخواستہ یہ محسوس ہو کہ اسلام خطرے میں ہے تو منٹو کو اور مجھ کو دونوں کو معاف کر دیجئے منٹو نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ کہانی تو خدا لکھتا ہے منٹو صرف اس کا آخری فقرہ لکھتا ہے تو آپ دیکھئے کہانیاں تو سب خدا ہی نے لکھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میں پہلے کہانی پڑھ لوں اور پھر ہم اس پر بات کر لیں اور اگر کہانی کا لطف برباد کرنا ہے تو میں پہلے بات کر لوں اور پھر کہانی پڑھ لیں لیکن اس میں آپ کا تجسس جن لوگوں نے موزیل نہیں پڑھی یا نہیں سنی یہ آپ کی دلچسپی کم ہو جائے گی ترلوچن نے پہلی مرتبہ چار برسوں میں پہلی مرتبہ رات کو آسمان دیکھا تھا اور وہ بھی اس لیے کہ اس کی طبیعت سخت گھبرائی ہوئی تھی اور وہ محض کھلی ہوا میں کچھ دیر سوچنے کے لیے ایڈوانی چیمبرز کے ٹیرس پر چلا آیا تھا دیکھ لیجئے منٹو جدید ہے انگریزی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں آسمان بلکل صاف تھا بادلوں سے بے نیاز بہت بڑے خاکستری تمبو کی طرح ساری بمبئی پر تنہ ہوا تھا حد نظر تک جگہ جگہ بتیاں روشن تھیں ترلوچن نے ایسا محسوس کیا تھا کہ آسمان سے بہت سارے ستارے جھڑ کر بیلڈنگوں سے جو رات کے اندھیرے میں بڑے بڑے درخت معلوم ہوتی تھی اٹک گئے ہیں اور جگنوں کی طرح ٹم ٹم آ رہے ہیں مجھے یقین ہے یہاں ایک ایسی ناصل موجود ہوگی جس نے جگنوں نہیں دیکھے اور جنہوں نے جگنوں نہیں دیکھے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ذرا سی روشنی بھی کیا کام کرتی ہے وہ اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں ترلوچن کے لیے یہ بالکل ایک نیا تجربہ ایک نئی کیفیت تھی رات کو کھلے آسمان کے نیچے ہونا میری آواز نہیں پہنچ رہی کیا سب تک رات کو کھلے آسمان کے نیچے ہونا اس نے محسوس کیا کہ وہ چار برس تک اپنے فلیٹ میں قید رہا اور قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم قریب قریب تین بجے تھے ہوا بے حد ہلکی پھلکی تھی میں نے کچھ نہیں کیا ترلوچن پنکھے کی میکانے کی ہوا کا آدھی تھا جو اس کے سارے وجود کو بوجھل کر دیتی تھی صبح اٹھ کر وہ ہمیشہ یوں محسوس کرتا تھا کہ رات بھر اس کو مارا پیٹا گیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اس ذائقے سے باقف ہیں پر اب صبح کے قدرتی ہوا میں اس کے جسم کا روان روان ترو تازگی چوس کر خوش ہو رہا تھا جب وہ اوپر آیا تھا تو اس کا دل و دماغ سخت مسترب اور حیجان زدہ تھا لیکن آدھے گھنٹے ہی میں وہ استراب اور حیجان جو اس کو بہت تنگ کر رہا تھا کسی حد تک تھنڈا ہو گیا تھا وہ اب صاف طور پر سوچ سکتا تھا کرپال کور اور اس کا سارا خاندان محلے میں تھا جو کٹر مسلمانوں کا مرکز تھا یہاں کئی مکانوں کو آگ لگ چکی تھی کئی جانیں تلف ہو چکی تھی ترلوچن ان سب کو لے آیا ہوتا مگر مسئیبت یہ تھی کہ کرفیو نافذ ہو گیا تھا اور وہ بھی نجانے کتنے گھنٹوں کا غالباً اڑتالیس گھنٹوں کا اور ترلوچن لازمان مغلوب تھا آس پاس سب مسلمان تھے بڑے خوفناک قسم کے مسلمان اور پنجاب سے دھڑا دھڑ خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں سکھ مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھا رہے ہیں کوئی بھی ہاتھ مسلمان ہاتھ بڑی آسانی سے نرم و نازک کرپال کور کی کلائی پکڑ کر موت کے کوئیں کی طرف لے جا سکتا تھا کرپال کی ماں اندھی تھی باپ مفلوج بھائی تھا وہ کچھ عرصے سے دیولالی میں تھا کہ اسے وہاں اپنے تازہ تازہ لیے ہوئے ٹھیکے کی دیکھ بھال کرنا تھی ترلوچن کو کرپال کے بھائی نرنجن پر بہت غصہ آتا تھا اس نے جو کہ ہر روز اخبار پڑھتا تھا فسادات کی تیزی اور تندی کے مطالق ہفتہ بھر پہلے آگاہ کر دیا تھا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا نرنجن یہ ٹھیک ہے دے کے ابھی رہنے دو ہم ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں تمہارا اگرچہ رہنا بہت ضروری ہے اول تو یہاں سے اٹھ جاؤ اور میرے یہاں چلے آؤ اس میں کوئی شک نہیں کہ جگہ کم ہے لیکن مسئیبت کے دنوں میں آدمی کسی نہ کسی طرح گزارہ کر لیا کرتا ہے مگر وہ نہ مانا اس کا اتنا بڑا لیکچر سن کر صرف اپنی گھنی موچوں میں مسکرا دیا یار تم خامخہ فکر کرتے ہو میں نے یہاں کئی کئی فساد دیکھے ہیں یا امرسر یا لاہور نہیں بمبئی ہے بمبئی تمہیں یہاں آئے صرف چار برس ہوئے ہیں اور میں بارہ برس سے یہاں رہ رہا ہوں بارہ برس سے جان نرنجن بمبئی کو کیا سمجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ اگر فساد برپا بھی ہو تو ان اثر خود بخود زائل ہو جاتا ہے جیسے اس کے پاس چھو منتر ہے یا وہ کہانیوں کا کوئی قلعہ ہے جس پر کوئی آفت آ نہیں سکتی مگر ترلوچن صبح کی تھنڈی ہوا میں صاف دیکھ رہا تھا کہ محلہ بالکل محفوظ نہیں وہ تو صبح کی اخباروں میں بھی یہ پڑھنے کے لئے تیار تھا کہ کرپال کور اور اس کے ماں باپ قتل ہو چکی ہیں اس کو کرپال کور کے مفلوج باپ اور اس کی اندھی ماں کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ مر جاتے اور کرپال کور بچ جاتی تو ترلوچن کے لئے اچھا تھا وہاں دیولالی میں اس کا بھائی نرنجن بھی مارا جاتا تو اور بھی اچھا تھا کہ ترلوچن کے لئے میدان صاف ہو جاتا خاص طور پر نرنجن اس کے راستے میں ایک روڑا ہی نہیں بہت بڑا کھنگر تھا چنانچہ جب کبھی کرپال کور سے اس کی بات ہوئی وہ اسے نرنجن سنگھ کے بجائے کھنگر سنگھ کہتا تھا صبح کی ہوا دیرے دیرے بہ رہی تھے ترلوچن کا کیسوں سے بے نیاز سر بڑی خوشگوار تھندک محسوس کر رہا تھا جو لوگ کیس کے معنی نہ جانتے ہوں بالوں کو کہتے ہیں اور سکھ مذہب میں مذہب کا حصہ ہے کرپال کور نئی نئی اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی وہ یوں تو ہٹے کٹے کھنگر سنگھ کی بہن تھی مگر بہت ہی نرم و نازک لچکیلی تھی اس نے دیہات میں پرورش پائی تھی وہاں کی کئی گرمیاں سردیاں دیکھی تھی مگر اس میں وہ سختی وہ گٹھاؤ وہ مردانہ پن نہیں تھا جو دیہات کی عام سکھ لڑکیوں میں ہوتا ہے جنہیں کڑی سے کڑی مشقت کرنا پڑتی ہے اس کے نقش پتلے پتلے تھے جیسے ابھی نامکمل ہیں عام سکھ دیہاتی لڑکیوں کے مقابلے میں اس کا رنگ گورا تھا مگر کوری لٹھے کی طرح مجھے نہیں معلوم یہاں سے کتنے نوجوانوں نے کبھی کورا لٹھا دیکھا ہے وہ کہلاتا سفید تھا ہوتا نہیں تھا سفید اس کے کچھ گہوں گندم کا سا رنگ جو ہمارے ہاں کا عام خوبصورت رنگ ہے وہ گندمی رنگ ہے اور بدن چکھنا تھا جس طرح مرسیرائز کپڑے کی سطح ہوتی ہے اب نہیں آتی ایک زمانے میں ایجپشین مرسیرائز کورٹن ہمارے ہاں بہت آتی تھی بہت شرمیلی تھی ترلوچن اسی کے گاؤں کا تھا مگر زیادہ دیر وہاں رہا نہیں تھا پرائمری سے نکل کر جب وہ شہر کے ہائی سکول میں گیا تو بس پھر وہیں کا ہو کے رہ گیا سکول سے فارغ ہوا تو کالج کی تعلیم شروع ہو گئی اس دوران میں وہ کئی مرتبہ لا تعداد مرتبہ اپنے گاؤں گیا مگر اس نے کرپال کورٹ کے نام کی کسی لڑکی کا نام تک نہ سنا شاید اس لیے کہ وہ ہر بار اس افرہ تفری میں رہتا تھا کہ جلد از جلد واپس شہر پہنچے میں نے کہا تو یہ تھا کہ میں اس کہانی کے لیے کچھ نہیں کہوں گی تاکہ آپ کا لطف آپ سے نہ چھینو لیکن میری گزارش ہے کہ کچھ لفظوں کا استعمال ہے اس پر تھوڑی سی توجہ دیتے جائیے گا کالج کا زمانہ بہت پیچھے رہ گیا تھا ایڈوانی چیمبرز کے ٹیرس اور کالج کی امارت میں غالباً دس برس کا فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ ترلوچن کی زندگی کی عجیب و غریب واقعات سے پور تھا برما سنگاپور ہانگ کانگ پھر بمبئی جہاں وہ چار برس سے مقیم تھا ان چار برسوں میں اس نے پہلی مرتبہ رات کو آسمان کی شکل دیکھی تھی جو بری نہیں تھی خاکستری رنگ کے تمبو کی چھت میں ہزار ہاں دیے روشن تھے اور ہوا ٹھنڈی اور ہلکی پھلکی تھی کلپارکور کا سوچتے سوچتے وہ موزیل کے مطالق سوچنے لگا اس یہودی لڑکی کے بارے میں جو ایڈوانی چیمبرز میں رہتی تھی اس سے ترلوچن کو گوڑے گوڑے عشق ہو گیا تھا ایسا عشق جو اس نے اپنی پینتس برس کی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا جس دن اس نے ایڈوانی چیمبرز میں اپنے ایک عیسائی دوست کی معرفت دوسرے مالے پر فلیٹ لیا بمبئی کی زبان میں مالہ منزل کو کہتے ہیں اسی دن اس کی مٹبھیڑ موزیل سے ہوئی جو پہلی نظر دیکھنے پر اسے خوفنات طور پر دیوانی معلوم ہوئی تھی کٹے ہوئے بھورے بال اس کے سر پر پریشان تھے بہت پریشان ہونٹوں پر لسٹک یوں جمعی تھی جیسے گاڑھا خون اور وہ بھی جگہ جگہ سے چٹکی ہوئی دھیلا ڈھالا لمبا سفید چوگا پہنے تھی جس کے کھلے گریبان سے بہت کچھ تین چوتھائی کے قریب نظر آتا تھا باہیں جو کہ ننگی تھی مہین بالوں سے اٹی ہوئی تھی جیسے وہ ابھی ابھی کسی سیلون سے بال کٹوا کے آئی ہو اور ان کی ننی ننی ہوائیاں ان پر جم گئے ہو ہونٹ اتنے موٹے نہیں تھے مگر گہرے ان نابی رنگ کی لپسٹک کچھ اس انداز سے لگائی گئی تھی کہ وہ موٹے اور بھیسے کے گوشت کے ٹکڑے معلوم ہوتے تھے ترلوچن کا فلیٹ اس کے فلیٹ کے بلکل سامنے تھا بیچ میں ایک تنگ گلی تھی بہت ہی تنگ جب ترلوچن اپنے فلیٹ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو موزیل باہر نکلی کھڑاؤں پہنے تھی یہ لفظ بھی اجنبی ہوگا لکڑی کے سینڈل سمجھ لیجئے اور اس میں صرف ایک اتنی بڑی سی کیل کہہ سکتی وہ لگی ہوتی تھی جس کو انگوٹے اور انگلی کے درمیان رکھے اور پھر اس پر چلتے تھے ترلوچن ان کی آواز سن کر رک گیا موزیل نے اپنی پریشان بالوں کی چکوں میں سے بڑی آنکھوں سے ترلوچن کی طرف دیکھا اور ہنسی ترلوچن بخلا گیا جیب سے چابی نکال کر وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا موزیل ایک کھڑاؤں سیمنٹ کے چکنے فرش پر پھس لی اور اس کے اوپر آ رہے جب ترلوچن سنبھلا تو موزیل اس کے اوپر تھی کچھ اس طرح کہ اس کا لمبا چوہا اوپر چڑھ گیا تھا اور اس کی دو بڑی تگڑی ننگی ٹانگیں اس کے ادھر ادھر تھی جب ترلوچن نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ باکھلا ہٹ میں کچھ اس طرح موزیل ساری موزیل سے اُلجا جیسے وہ سابون کی طرح اس کے سارے بدن پر پھر گیا ہے ترلوچن نے ہاپتے ہوئے مناسب و موضوع الفاظ میں اس سے معافی مانگی موزیل نے اپنا لبادہ ٹھیک کیا اور مسکرہ دی یہ کھڑاؤں ایک دم کنڈم چیز ہیں اور وہ اتری کھڑاؤں میں اپنا انگوٹھا اور اس کی ساتھ والی انگلی پھساتی کوریڈور سے باہر چلی گئی ترلوچن کا خیال تھا کہ موزیل سے دوستی پیدا کرنا شاید مشکل ہو لیکن وہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں اس سے گھل مل گئی لیکن ایک بات تھی کہ وہ بہت خودسر تھی وہ ترلوچن کو کبھی خاطر میں نہیں لاتی تھی اس سے کھاتی تھی اس سے پیتی تھی اس کے ساتھ سینما جاتی تھی سارا سارا دن اس کے ساتھ جہو پر نہاتی تھی بامبی میں ایک ساحل ہے اس کا نام جہو لیکن جب وہ بانسوں لیکن جب وہ بانہوں اور ہوتوں سے کچھ اور آگے بڑھنا چاہتا تو وہ اسے ڈھنٹ دیتی کچھ اس طور پر اسے گھرکتی کہ اس کے سارے ولولے اس کی داڑی اور موچوں میں چکر کارتے رہ جاتے ترلوچن کو پہلے کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوئی تھی لاہور میں برما میں سنگاپور میں وہ لڑکیاں کچھ عرصے کے لیے خرید لیا کرتا تھا اس کے ذہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بمبی پہنچتی ہے وہ ایک نہایت اکھڑ قسم کی یہودی لڑکی کے عشق میں گوڑے گوڑے دھنس جائے گا اور اس سے کچھ عجیب قسم کی بے اتنائی اور بے التفاتی برتنے تھی اس کے کہنے پر فوراں سج بن کر سنیمہ جانے پر تیار ہو جاتی مگر جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتے تو ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے شروع کر دیتی کوئی اس کا شناسہ نکل آتا تو زور سے ہاتھ ہلاتی اور ترلوچن سے اجازت لیے بغیر اس کے پہلوں میں جا بیٹھتی ہوتل میں بیٹھے ہیں ترلوچن میں خاص طور پر موزیل کے لیے پرتکلف کھانے منگوائے ہیں مگر اس کو کوئی اپنا پرانا دوست نظر آ گیا اور وہ نوالہ چھوڑ کر اس کے پاس جابو بیٹھی ہے اور ترلوچن کے سینے پر مونگ ڈل رہی ہے ترلوچن بعض اوقات بھننا جاتا تھا کیونکہ اسے قطعی طور پر چھوڑ کر اپنے ان پرانے دوستوں شناؤں ساؤں کے ساتھ چلی جاتی تھی اور کئی کئی دن اس سے ملاقات نہ کرتی تھی کبھی سردد کا بہانہ کبھی پیٹ کی خرابی کا جس کے متعلق ترلوچن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ فولات کی طرح سخت ہے اور کبھی خراب نہیں ہو سکتا جب اس سے ملاقات ہوتی تو وہ اس سے کہتی تم سکھ ہو یہ نازک باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی ترلوچن جل بھن جاتا پوچھا کونسی نازک بات ہے تمہارے پرانے یاروں کی موزیل دونوں ہاتھ اپنے چوڑے چکلے گولوں پر لٹکا کر اپنی تگڑی ٹانگیں چوڑی کر دیتی اور کہتی یہ تم مجھے ان کے تانے کیا دیتے ہو ہاں وہ میرے یار ہیں اور مجھے اچھے لگتے ہیں تم جلتے ہو تو جلتے رو ترلوچن بڑے دلیلانہ انداز میں پوچھتا ہے اس طرح تمہاری میری کس طرح نبھے گی موزیل زور کا قیقہ لگاتی تم سچمش سکھو ایڈیٹ تم سے کس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ نبھاؤ اگر نبھانے کی بات ہے تو جاؤ اپنے وطن میں کسی سکھنی سے شادی کر لو میرے ساتھ تو اسی طرح چلے گا ترلوچن نرم ہو جاتا دراصل موزیل اس کی زبردست گمزوری بن گئی تھی وہ ہر حالت میں اس کی قربت کا خواہش مند تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ موزیل کی وجہ سے اس کی اکثر توہین ہوتی تھی معمولی معمولی کرسٹان لونوں کے سامنے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی اسے خفیف ہونا پڑتا تھا مگر دل سے مجبور ہو کر اس نے یہ سب کچھ برداشت کرنے کا تہیہ کر لیا تھا کرسچینز کی اردو اور بمبئی دونوں کی زبان میں بگڑا ہوا لفظ کرسٹان سرسید کے لیے بھی اس وقت کے ملازرات نے یہی کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کو کرسٹان بنا رہے ہیں عام طور پر توہین اور حتک کا رد عمل انتقام ہوتا ہے مگر ترلوچن کے معاملے میں ایسا نہیں تھا اس نے اپنے دل و دماغ کی بہت سی آنکھیں میچ لی تھی اور کئی کانوں میں روی ٹھونس لی تھی اس کو موزیل پسند ہی پسند ہی نہیں جیسا کہ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا گوڑے گوڑے اس کے عشق میں دھنس گیا تھا اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھے کہ اس کے جسم کا جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے وہ بھی اس عشق کی دلدل میں چلا جائے اور قصہ ختم ہو دو برس تک وہ اسی طرح خار ہوتا رہا لیکن ثابت قدم رہا آخر ایک روز جب موزیل موج میں تھی اسے اپنے بازوں میں سمیٹ کر پوچھا موزیل کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو موزیل اس کے بازوں سے جدہ ہو گئی وہ کرسی پر بیٹھ کے اپنے فراک کا گھیرہ دیکھنے لگی پھر اس نے اپنی موٹی موٹی یہودی آنکھیں اٹھائیں اور گھنی پلکیں جھپکا کر کہا میں سکھ سے محبت نہیں کر سکتی ترلوچن نے ایسا محسوس کیا کہ پگڑی کے نیچے اس کے کیسوں میں کسی نے دمکتی ہوئی چنگاریاں رکھ دی ہیں اس کے تنبدن میں آگ لگ گئی موزیل تم ہمیشہ میرا مزاق اڑاتی ہو یہ میرا مزاق نہیں یہ میری محبت کا مزاق ہے موزیل اٹھی اور اس نے اپنے بھورے ترشے ہوئے بالوں کو ایک دل فریب جھٹکا دیا تم شیف کرا لو اور اپنے سر کے بال کھلے چھوڑ دو تم ہشہت لگاتے ہوں کئی لونڈے تمہیں آنکھیں ماریں گے تم خوبصورت ہو ترلوچن کے کیسوں میں مزید چنگاریاں پڑ گئیں اس نے آگے بڑھ کر زور سے موزیل کو اپنی طرف گھسیٹا اور اس کے ان نابی ہونٹوں میں اپنے موچوں بھرے ہونٹ پیوست کر دیئے موزیل نے ایک دم پھون پھون کی اور اس کی گرف سے الہدہ ہو گئی میں صبح اپنے دانتوں پر برش کر چکی ہوں تم تکلیف نہ کرو ترلوچن چلنایا موزیل موزیل وینیٹی بیک سے ننہ سائنہ نکال کر اپنے ہونٹ دیکھنے لگی جس پر لگی ہوئی گاڑی لپسٹک پر خراشیں آ گئیں تھی خدا کی قسم تم اپنی داڑیوں موچوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ان کے بال ایسے اچھے ہیں کہ میری نیوی بلو سکٹ بہت اچھی طرح تو صاف کر سکتے بس تھوڑا سا پٹرول لگانے کی ضرورت ہوگی یہ بہت پرانا نسخہ ہے ڈرائی کلیننگ کا اب یہ استعمال نہیں ہوتا اب ہم پٹرول دوسری چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ترلوچن غصے کی اس انتہا تک پہنچ چکا تھا جہاں وہ بلکل تھنڈا ہو گیا تھا آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا موزیل بھی آ گئی اور اس نے ترلوچن کی داڑی کھولنی شروع کر دی اس میں جو پنیں لگی ہوئی تھیں وہ اس نے ایک ایک کر کے اپنے دانتوں تلے دبا لی جن لوگوں نے بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے یا ان کی تصویر دیکھی ہے کس قدر نفاست سے وہ اپنی داڑی کو بلدے کے لپیٹ کے رکھتے ہیں ترلوچن خوبصورت تھا جب اس کے داڑی موچ نہیں ہوگی تھی تو واقعی لوگ اس کے کھلے کیسوں کے ساتھ دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے تھے کہ یہ کوئی کم عمر خوبصورت لڑکی ہے مگر بالوں کے سمبار نے اب اس کے تمام خد و خال جھاڑیوں کے مانند اندر چھپا لیے تھے اس کو اس کا احساس تھا مگر وہ ایک اتاد شعار و فرما بردار لڑکا تھا اس کے دل میں مذہب کا احترام تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو اپنے وجود سے الگ کر دے جن سے اس کے مذہب کی ظاہری تکمیل ہوتی تھی لگی تو موزیل سے پوچھا اس نے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو دانتوں میں پنیں دبائی وہ مسکرائی تمہارے بال بہت مولائم ہیں میرا اندازہ غلط تھا کہ ان سے میری نیوی بلو سکرٹ صاف ہو سکے گا ترلوش تم یہ مجھے دے دو میں انہیں گوند کر اپنے لئے ایک فس کلاس بٹوا بنواؤں گی اب ترلوشن کی داڑی میں چنگاریاں بھڑکنے لگیں وہ بڑی سنجیدگی سے موزیل سے مخاطب ہوا میں نے آج تک تمہارے مذہب کا مزاق نہیں اڑایا تم کیوں اڑاتی ہو تو دیکھو کسی کے مذہبی جذبات سے کھیلنا اچھا نہیں ہوتا میں یہ کبھی برداشت نہ کرتا مگر صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے کیا تمہیں اس کا پتہ نہیں موزیل نے ترلوشن کی داڑھی سے کھیلنا بند کر دیا مجھے معلوم ہے پھر ترلوشن نے اپنی داڑھی کے بال بڑی صفائی سے تہہ کیے اور موزیل کے دانتوں سے پنے نکال لی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری محبت بھکواس نہیں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے بالوں کو ایک خفیف کجھٹکہ دے کر وہ اٹھی اور دیوار سے لٹکی تصویر کی طرف دیکھنے لگی میں بھی قریب قریب یہی فیصلہ کر چکی ہوں کہ تم سے شادی کروں گی ترلوشن اچھل پڑا سچ موزیل کے انابی ہونٹ بڑی موٹی مسکراہت کے ساتھ کھولے اور اس کے سفید مضبوط دانت ایک لہزے کے لیے چمکے ہاں ترلوشن نے اپنی نصف لپٹیوی داڑھی سے اس کو اپنے سینے کے ساتھ بھیچ لیا تو کب موزیل الگ ہٹ گئی جب تم اپنے یہ بال کٹوا دو گیا ترلوشن اس وقت جو ہو سو ہو بنا تھا اس نے کچھ نہ سوچا کہہ دیا میں کل ہی کٹوا دوں گا موزیل فرش پر ٹیپ ڈانس کرنے لگی تم بکواس کرتے ہو ترلوش تم میں اتنی حمد نہیں ہے اس نے ترلوشن کے دل و دماغ سے مذہب کے رہے سہے خیال کو نکال باہر پھینکا تم دیکھ لوں گی دیکھ لوں گی اور وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پھون پھون کر دی باہر نکل گئی ترلوشن نے رات بھر کیا سوچا وہ کن کن عذیتوں سے گزرا اس کا تذکرہ فضول ہے اس لیے کہ دوسرے روز اس نے فورٹ میں ایک بامبے میں بہت مشہور علاقہ ہے بازار بہت خوبصورت ہے فورٹ میں اپنے کیس کٹوا دیے اور داڑھی بھی منوا دی یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ آنکھیں میچے رہا جب سارا معاملہ صاف ہو گیا اس نے آنکھیں کھولی اور دیر تک اپنی شکل آئینے میں دیکھتا رہا جس پر بمبئی کی حسین سے حسین لڑکی بھی کچھ دیر کے لیے غور کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے ترلوشن وہی عجیب و غریب چھنڈک محسوس کرنے لگا تھا جو سیلون سے باہر نکل کر اس کو لگی تھی اس نے ٹیرس پر تیز تیز چلنا شروع کر دیا جہاں ٹنکیوں اور نلوں کا ایک حجوم تھا وہ چاہتا تھا کہ اس داستان کا بقایہ حصہ اس کے دماغ میں نہ آئے مگر وہ آئے بن نہ رہا بال کٹوا کر پہلے دن گھر سے باہر نہیں نکلا تھا اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ دوسرے روز چٹ موزیل کو بھیجی کہ اس کی طبیعت ناساس ہے تھوڑی دیر کے لیے آ جائے موزیل آئی ترلوچن کو بالوں کے بغیر دیکھ کر پہلے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی پھر مائی ڈارلنگ ترلوچ کہہ کر اس کے ساتھ لپڑ گئی اور اس کا سارا چہرہ انہاں بھی کر دیا اس نے ترلوچن کے صاف اور ملائم گالوں پر ہاتھ پھیرا ہمارے ہم بھی ایک وزیر صاحب نے ایک ٹی وی آنکر کو اسی لیے تھپڑ مارا رہا تھا کہ انہوں نے داڑھی کٹوا دی تھی تو سوچا دیکھیں کہ وہ نرم جلد کیسی لگتی اخبار کی خبر اس کے چھوٹے انگریزی وضع کے کٹے ہوئے بالوں میں اپنے انگلیوں سے کنگی کی اور ابھی زبان میں نارے مارتی رہی اس نے اس قدر شور مچایا کہ اس کی نھاک سے پانی بہنے لگا موزیل نے جب اسے محسوس کیا تو اپنی سکرٹ کا گھیرہ اٹھایا اور اسے پوچنا شروع کر دیا ترلوچن شرما گیا اس نے سکرٹ نیچی کی اور سرزنش کے طور پر اس سے کہا نیچے کچھ تو پہن لیا کرو موزیل پر اس کا کچھ حصر نہ ہوا باسی اور جگہ جگہ سے اکھڑی لپسٹک لگے ہونٹوں سے مسکرا کر اس نے صرف اتنا ہی کہا مجھے بڑی گھبرات ہوتی ہے ایسے ہی چلتا ہے ترلوچن کو پہلے دن یاد آ گیا جب وہ اور موزیل دونوں ٹکرا گئے تھے اور عجیب طرح سے آپس میں گڑمڈ ہو گئے تھے مسکرا کر اس نے موزیل کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا شادی کل ہوگی ضرور موزیل نے ترلوچن کی ملائم ٹھوڑی پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری تیہ یہ ہوا کہ شادی پونہ میں ہو چونکہ سیول میریش تھی اس لیے ان کو دس پندرہ دن کا نوٹرس دینا تھا عدالتی کارروائی تھی اس لیے مناسب یہی خیال کیا گیا کہ پونہ بہتر ہے پاس ہے اور ترلوچن کے کئی دوست وہاں بھی ہیں دوسرے روز انہیں پروگرام کے مطابق پونہ روانہ ہو جانا تھا موزیل فورٹ کے ایک سٹور میں سیلز گرل تھی اس سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی سٹینڈ تھا بس یہی موزیل نے اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا تھا ترلوچن وقت مقررہ پر وہاں پہنچا ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی دوسرے زوز اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ جس نے تازہ تازہ موٹر خریدیا دیولالی چلی گئی ہے اور ایک غیر معین عرصے کے لیے وہیں رہے گی ترلوچن پر کیا گزری یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے جی کھڑا کیا اور اس کو بھول گیا اتنے میں اس کی ملاقات کرپالکور سے ہو گئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے محسوس کیا کہ موزیل بہت واہیات لڑکی تھی جس کے دل کے ساتھ پتھر لگے ہوئے تھے اور جو چڑوں کے مانند ایک جگہ سے دوسری جگہ فدکتا رہتا تھا اس احساس سے اس کو ایک گونہ تسکین ہوئی کہ وہ موزیل سے شادی کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھا تھا لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی موزیل کی یاد میں ایک چھٹکی کے مانند اس کے دل کو پکڑ لیتی تھی اس کو کسی کے جذبات کا پاس نہیں تھا پھر بھی وہ ترلوچن کو پسند تھی اس لئے کبھی کبھی وہ اس کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ دیو جالی میں اتنے عرصے سے کیا کر رہی ہے اسی آدمی کے ساتھ ہے جس نے نئی کار خریدی تھی یا اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی ہے اس کو اس خیال سے سخت گفت ہوتی تھی کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے پاس ہوگی حالانکہ اس کو موزیل کے کردار کا بخوبی علم تھا وہ اس پر سیکڑوں نہیں ہزاروں روپے خرچ کر چکا تھا لیکن اپنی مرضی سے ورنہ موزیل مہنگی نہیں تھی اس کو بہت سستی قسم کی چیزیں پسند آتی تھی ایک مرتبہ ترلوچن نے اسے سونے کے ٹاپس دینے کا ارادہ کیا جو اسے بہت پسند تھے مگر اسی دکان میں موزیل جھوٹے اور بھڑکیلے اور سستے آویزوں پر مرمٹی اور سونے کے ٹاپس چھوڑ کر ترلوچن سے منتیں کرنے لگی کہ وہ انہیں خرید تھے ترلوچن اب تک نہ سمجھ سکا کہ موزیل کس خماش کی لڑکی ہے کس آبو گل سے بنی ہے وہ سارا کا سارا سابون کی مانند اس کے جسم پر پھر جاتا تھا مگر وہ اس سے آگے کے انچ بڑھنے نہیں دیتی تھی اس کو چڑھانے کی خاطر اتنا کہہ دیتی تھی تم سکھو مجھے تم سے نفرت ترلوچن اچھی طرح محسوس کرتا تھا کہ موزیل کس سے نفرت نہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ اس سے کبھی نہ ملتی برداشت کا مادہ اس میں رتی بھر بھی نہیں تھا وہ کبھی دو برس تک اس کی صحبت میں نہ گزارتی دو ٹوک فیصلہ کر دیتی اس لیے کہ اس کو بہت ساری باتوں سے الجھن ہوتی تھی ترلوچن نے کئی بار اس کو ان کی اشد ضرورت سے آگاہ کیا اس کو شرم و حیاء کا واسطہ دیا مگر اس نے وہ چیز کبھی نہیں پہنے ترلوچن جب اس سے حیاء کی بات کرتا تھا تو وہ چڑھ جاتی تھی یہ حیاء ویا کیا بکواس ہے اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو آنکھیں بند کر لیا کرو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کونسا لباس ہے جس میں آدمی ننگا نہیں ہو سکتا یا جس سے میں تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتے مجھ سے ایسی بکواس نہ کیا کرو تم سکھ ہو اور مجھے معلوم ہے کہ تم پتلون کے نیچے ایک سلی سا انڈر ویر پہنتے ہو جو نیکر سے ملتا جلتا ہے یہ بھی تمہاری داڑی اور سر کے بالوں کی طرح تمہارے مذہب میں شامل ہے شرم آنی چاہیے تمہیں اتنے بڑے ہو گئے اور اب تک یہی سمجھتے ہو کہ تمہارا مذہب انڈر ویر میں چپا بیٹھا ترلوچن کو شروع شروع میں ایسی باتیں سن کر غصہ آیا تھا مگر بعد میں غور و فکر کرنے پر وہ کبھی کبھی لڑک جاتا تھا اور سوچتا تھا موزیل کی باتیں شاید نادرست نہیں اور جب اس نے اپنے کیسوں اور داڑی کا صفایہ کرا دیا تھا تو اسے قطعی طور پر ایسا محسوس ہوا کہ وہ بیکار اتنے دنبالوں کا اتنا بوجھ اٹھائے اٹھائے پھرا جس کا کچھ مطلب ہی نہیں تھا پانی کی ٹینکی کے پاس پہنچ کر ترلوچن رک گیا موزیل کو ایک موٹی گالی دے کر اس نے اس کے متعلق سوچنا بند کر دیا کرپال کور ایک پاکیزہ لڑکی جس سے اس کو محبت ہوئی تھی خطرے میں تھی وہ ایسے محلے میں تھی جس میں کٹر قسم کے مسلمان رہتے تھے اور وہاں دو تین واردات بھی ہو چکی تھی لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس محلے میں اٹھالیس گھنٹے کا کرفیو تھا مگر کرفیو کی کون پروا کرتا اس چالی کے مسلمان ہی اگر چاہتے تو اندر ہی اندر کرپار کور اس کی ماں اور اس کے باپ کا بڑی آسانی کے ساتھ صفایہ کر سکتے تھے چھوٹے کمروں کی کئی منزلوں کی جو امارت تھی اس کو چال یا چالی ممبئی میں کہتے ہیں ترلوچن سوچتا سوچتا پانی کے موٹے نل پر بیٹھ گیا اس کے سر کے بال اب کافی لمبے ہو گئے تھے اس کو یقین تھا کہ ایک برس کے اندر اندر یہ پورے کیسوں میں تبدیل ہو جائیں گے اس کی داڑھی تیزی سے بڑھی تھی مگر وہ اسے بڑھانا نہیں چاہتا تھا فورٹ میں ایک باربر تھا وہ اس صفائی سے اسے تراشتا تھا کہ ترشی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی اس نے اپنے لمبے اور ملائم بالوں میں انگلیاں پھیری اور ایک سر داہ بھری اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کھڑاؤں کی کرخت آواز سنائی دی اس نے سوچا کون ہو سکتا ہے بلڈنگ میں کئی یہودی عورتیں تھی وہ سب کی سب گھر میں کھڑاؤں پہنتی تھی آواز قریب آتی گئی یک لخت اس نے دوسری ٹنکی کے پاس موزیل کو دیکھا جو یہودیوں کی خاص قطع وضع کا دھیلہ ڈھالا لمبا کرتہ پہنے بڑے زور کی انگلائی لے رہی تھی اس زور کی کہ ترلیچن کو محسوس ہوا کہ اس کے آس پاس کی ہوا چھٹک جائے گی ترلوچن پانی کے نل پر سے اٹھا اس نے سوچا یہ ایک آئے کی کہاں سے نمودھار ہو گئی اور اس وقت ٹیرس پر کیا کرنے آئی ہے موزیل نے ایک اور انگلائی لی اب ترلوچن کی ہڈیاں چھٹکنے لگی دھیلے ڈھالے کرتے میں اس کا مضبوط جسم دھڑکا ترلوچن کی آنکھوں کے سامنے کئی گول گول اور چپتے چپتے نیل اُبھر آئے وہ زور سے کھانسا موزیل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اس کا رد عمل بلکل خفیف تھا کھڑاؤں گھسیٹ تھی وہ اس کے پاس آئی اور اس کی ننی منی داڑی دیکھنے لگی تم پھر سکھ بن گئے ترلوچ داڑی کے بال ترلوچن کو چوبنے لگے موزیل نے آگے بڑھ کر مسکرا کر کہا اب یہ گرش اس قابل ہے کہ میری نیوی بلو سکرٹ صاف کر سکے مگر وہ تو وہیں دیولالی میں رہ گئی ترلوچن خاموش رہا موزیل نے اس کے بازو کی چھٹکی لی بولتے کیوں نہیں سردار صاحب ترلوچن اپنی پچھلی بے وقوفیوں کا عیادہ نہیں کرنا چاہتا تھا تاہم اس نے صبح کے ملگجے اندھیرے میں موزیل کے چہرے کو غور سے دیکھا کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی صرف وہ پہلے سے کچھ کمزور نظر آتی تھی ترلوچن نے پوچھا بیمار رہی ہو نہیں موزیل نے اپنے ترشے ہوئے بالوں کو خفیف سا جھٹکا دیا کمزور دکھائی دیتی ہو میں ڈائیٹنگ کر رہے ہوں موزیل پانی کے موٹے نل پر بیٹھ گئی اور کھڑاؤں فرش کے ساتھ بجانے لگی تم گویا کہ اب پھر نائسرے سے سکھ بن رہے ہو ترلوچن نے کسی قدر ڈٹائی کے ساتھ کہا ہاں مبارک ہو موزیل نے ایک کھڑاؤں پیر سے اتار لی اور پانی کے نل پر بجانے لگی کسی اور لڑکی سے محبت کرنی شروع کی ترلوچن نے آہستہز کہا ہاں مبارک ہو اسی بلڈنگ کی ہے کوئی نہیں یہ بہت بری بات موزیل کھڑاؤں اپنی انگلیوں میں اڑس کر اٹھی ہمیشہ آدمی کو اپنے ہمسائیوں کا خیال رہنا چاہیے ترلوچن خاموش رہا اس موزیل نے اٹھ کر اس کی داڑی کو اپنی پانچوں انگلیوں سے چھیڑا کیا اسی لڑکی نے تمہیں یہ بال بڑھانے کا مشورہ دیا ہے نہیں ترلوچن بڑی الجن محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کنگا کرتے کرتے اس کی داڑی کے بالا آپس میں علج گئے جب اس نے نہیں کہا تو اس کے لیشجے میں تیکھا پن تھا موزیل کے ہونٹوں پر لپسٹک باسی گوشت کی طرح معلوم ہوتی تھی وہ مسکرائی تو ترلوچن نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے گاؤں میں جھٹکے کی دکان پر پسائی نے چھوری سے موٹی رکھ کے گوشت کے دو ٹکڑے کر دیا ہیں مسکرانے کے بعد وہ ہسی تم اب یہ داڑی منوا ڈالو تو کسی کی بھی قسم لے لو میں تم سے شادی کر لوں گی ترلوچن کے جی میں آئی کہ اس سے کہے کہ وہ ایک بڑی شریف باعثمت اور پاک تینت کمانی لڑکی سے محبت کر رہا ہے اور اسی سے شادی کرے گا موزیل اس کے مقابلے میں فاہشہ ہے بسورت ہے بے وفا ہے بے مروت ہے مگر وہ اس قسم کا گھٹیا آدمی نہیں تھا اس نے موزیل سے صرف اتنا کہا موزیل میں اپنی شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں میرے گاؤں کی ایک سیدھی سادھی لڑکی ہے جو مذہب کی پابند ہے اسی لئے میں نے بال بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے موزیل سوچ بچار کی عادی نہیں تھی لیکن اس نے کچھ دیر سوچا اور کھڑاؤں پر نصف دائرے میں گھوم کر ترلوچن سے کہا وہ مذہب کی پابند ہے تو تمہیں کیسے قبول کرے گی کیا اسے معلوم نہیں کہ تمہیں ایک دفعہ اپنے بال کٹوا چکے ہو اس کو ابھی تک معلوم نہیں داری میں نے تمہارے دیولالی جانے کے بعد ہی بڑھانی شروع کرتی تھی محض انتقامی طور پر اس کے بعد میری کرپال کور سے ملاقات ہوئی مگر میں پگڑی اس طریقے سے بانتا ہوں کہ سو میں سے ایک ہی آدمی مشکل سے جان سکتا ہے کہ میرے کیس کٹے ہوئے ہیں مگر اب یہ بہت جل چیک ہو جائیں گے ترلوچن نے اپنے لمبے ملائم بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کرنے شروع کرتی موزیل نے لمبا کرتا اٹھا کر اپنی گوری دویزران کھجلانی شروع کی یہ بہت اچھا ہے مگر یہ کمبخت مچھر یہاں بھی موجود ہے دیکھو کس زور سے کٹا ہے ترلوچن نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا موزیل نے اس جگہ مچھر نے جہاں مچھر نے کٹا تھا انگلی سے لب لگائی اور کرتہ چھوڑ کر سیدھی کھڑی ہو گئی کب ہو رہی ہے تمہیں شایدی ابھی کچھ پتہ نہیں یہ کہہ کر ترلوچن سخت متفکر ہو گیا چند لمحات تک خاموشی رہی اس کے بعد موزیل نے اس کے تفکر کا اندازہ لگا کر اس سے بڑے سنجیدہ انداز میں پوچھا ترلوچ تم کیا سوچ رہے ہو ترلوچن کسوت کسی ہمدرد کی ضرورت تھی خواہو موزیل ہی کیوں نہ ہو چنانچہ اس نے اس کو سارا ماجرہ سنا دیا موزیل ہسی تم اول درجہ کے ایڈیٹ ہو جاؤ اس کو لے آؤ ایسی کیا مشکل مشکل موزیل تم اس ماملے کی نزاکت کو کبھی نہیں سمجھتی کسی بھی ماملے کی نزاکت تم ایک لاوبالی قسم کی لڑکی ہو یہی وجہ ہے کہ تمہارے اور میرے تعلقات قائم نہیں رہ سکے جس کا مجھے ساری عمر افسوس رہے گا موزیل نے زور سے اپنی کھڑاؤں پانی کے نل کے ساتھ ماری افسوس بی ڈیمٹ سلی ایڈیٹ تم یہ سوچو کہ تمہاری کیا نام ہے اس کا اس محلے سے بچا کر لانا کیسے تم بیٹھ گئے ہو تعلقات کا رونا رونے تمہارے میرے تعلقات کبھی قائم نہیں رہ سکتے تم ایک سلی قسم کے آدمی ہو اور بہت ڈرپوک مجھے نیڈر مرد چاہیے لیکن چھوڑو ان باتوں کو چلو آؤ تمہاری سکور کو لے آئیں اس نے ترلوچن کا بازو پکڑ لیا ترلوچن نے گھبرات میں اس سے پوچھا کہاں سے وہیں سے جہاں وہ ہے میں اس محلے کی ایک 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 ہنٹ کو جانتی ہوں چلو آؤ میرے ساتھ مگر سنو تو کرفیو ہے موزیل کیلئے نہیں چلو آؤ وہ ترلوچن کو بازو سے پکڑ کر کھینش تھی اس دروازے تک لے گئی جو نیچے سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا دروازے کھول کر وہ اترنے والی تھی کہ رک گئی اور ترلوچن کی داڑھی کی طرف دیکھنے لگی ترلوچن نے پوچھا کیا بات ہے موزیل نے کہا یہ تمہاری داڑھی لیکن خیر ٹھیک ہے اتنی بڑی نہیں ہے ننگے سر چلو گے تو کوئی نہیں سمجھے گا کسے کھو ننگے سر ترلوچن نے کسی قدر بخلا کر کہا میں ننگے سر نہیں جاؤں گا موزیل نے بڑے معصوم انداز میں پوچھا کیوں ترلوچن نے اپنے بالوں کی ایک لٹ ٹھیک کی تم سمجھتی نہیں ہو میرا وہاں پگڑی کے بغیر جانا ٹھیک نہیں کیوں ٹھیک نہیں تم سمجھتی کیوں نہیں کہ اس نے مجھے ابھی تک ننگے سر نہیں دیکھا وہ یہی سمجھتی ہے کہ میرے کیس ہیں میں اس پر یہ راز افشا نہیں کرنا چاہتا موزیل نے زور سے اپنی کھڑاؤں دروازے کی دہلیس پر ماری تم واقعی اول درجے کے ایڈیٹ ہو گدے کہیں کہ اس کی جان کا سوال ہے کیا نام تمہاری اس کو اور کا جس سے تم محبت کرتے ہو ترلوچن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی موزیل وہ بڑی مذہبی قسم کی لڑکی اگر اس نے مجھے ننگے سر دیکھ لیا تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گی موزیل چڑ گئی اور وہ تمہاری محبت بی ڈیمٹ میں پوچھتے ہوں کیا سارے سکھ تمہاری طرح کے بے وقوف ہوتے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے اور تم کہتے ہو کہ پکڑی ضرور پہنو گے اور شاید وہ اپنا انڈر ویر بھی جو نیکر سے ملتا جلتا ہے ترلوچن نے کہا وہ تو میں ہر وقت پہنے ہوتا ہوں بہت اچھا کرتے ہو مگر اب تم یہ سوچو کہ معاملہ اس محلے کا ہے جہاں میاں بھائی میاں بھائی رہتے ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے دادا اور بڑے بڑے موالی یہ بمبئی کے خاص لفظ ہیں آپ لوگ ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کو جانتے ہوں تم پگڑی پہن کر گئے تو وہیں زباہ کر دیا جاؤ گے ترلوچن نے مختصر سا جواب دیا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اگر میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گا تو پگڑی پہن کر جاؤں گا میں اپنی محبت خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا موزیل جھنجلا گئی اس زور سے اس نے پیچ اتاب کھائے کہ اس کا سارا جسم آپس میں بھڑ گیا گدھے تمہاری محبت ہی کہاں رہے گی جب تم نہ ہوگے تمہاری وہ کیا نام ہے اس بھڑوی کا جب وہ بھی نہ رہے گا اس کا خاندان نہ رہے گا تم سکھو اور بڑے ایڈیٹ سکھو ترلوچ بھنا گیا موزیل زور سے ہسی مہین مہین بالوں کے غبار سے اٹی ہوئی باہیں اس نے ترلوچن کے گلے میں ڈال دی اور تھوڑا سا جھول کر کہا ڈارلنگ چلو جیسے تمہاری مرضی جاؤ پگڑی پہناو میں نیچے بازار میں کھڑی ہوں یہ کہہ کر وہ نیچے جانے لگی ترلوچن نے اسے روکا تم کپڑے نہیں پہنوگی موزیل نے اپنے سر کو جھٹکا دیا نہیں چلے گا اسی طرح یہ کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی نیچے اتر گئے ترلوچن نیچلی منزل کی سیڑیوں پر بھی اس کی کھڑاؤں کی چوبی آواز سنتا رہا پھر اس نے اپنے لمبے بال انگلیوں سے پیچھے کی طرف سمیٹے اور نیچے اتر کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا جلدی جلدی اس نے کپڑے تبگیل تھیے پگڑی بندی بنائی رکھی تھی اسے اچھی طرح سر پر جمعیا اور فلیٹ کا دروازہ مقفل کر کے نیچے اتر گیا باہر سوٹ پاتھ پر موزیل اپنی ٹاکی تائیں چوڑی کیا سگرٹ پی رہی تھی بالکل مردانہ انداز میں جب ترلوچن اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے شرارت کے طور پر مو بھڑ کے دھواں اس کی چہرے پر دے مارا ترلوچن نے خصے میں کہا تم بہت زلیل ہو موزیل مسکرائی یہ تم نے کوئی نئی بات نہیں کہی اس سے پہلے اور کئی مجھے زلیل کہہ چکے ہیں پھر اس نے ترلوچن کی پگڑی کی طرف دیکھا یہ پگڑی تم نے واقعی بہت اچھی طرح باندھی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے کیس ہیں بازار بلکل سنسان تھا ایک صرف ہوا چل رہی تھی اور وہ بھی بہت دھیرے دھیرے جیسے کرشیوں سے خوف زدہ ہے بتیاں روشن تھی مگر ان کی روشنی بیمار سی معلوم ہوتی تھی عام طور پر اس وٹرے میں چلنی شروع ہو جاتی تھی اور لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری ہو جاتی اچھی خاصی گہمہ گہمی ہوتی تھی پر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سڑک پر کوئی انسان گزرا ہے نہ گزرے گا موزیل آگے آگے تھی فٹ پات کے پتھروں پر اس کی کھڑاؤں کی کھٹ کھٹ کر رہی تھی یہ آواز اس خاموش فضا میں ایک بہت بڑا شور تھی ترلوچن دل ہی دل میں موزیل کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ دو منٹ میں کچھ اور نہیں تو اپنی واہیات کھڑاؤں ہی اتار کر کوئی دوسری چیز پہن سکتی تھی اس نے چاہا کہ موزیل سے کہے کھڑاؤں اتار دو اور ننگے پاؤں چلو مگر اس کو یقین تھا کہ وہ کبھی نہیں مانے گی اس لئے خاموش رہا ترلوچن سخت خوف زدہ تھا کوئی پتہ بھی کھڑکتا تو اس کا دل دھک سے رہ جاتا مگر موزیل بلکل بے خوف چلی جا رہی تھی سگریٹ کا دھویں اڑاتی جیسے وہ بڑی بے فکری سے چہل قدمی کر رہی ہے چوک میں پہنچے تو پولیس مین کی آوازگرجی اے کدھر جا رہا ہے ترلوچن سہم گیا موزیل آگے بڑی اور پولیس مین کے پاس پہنچ گئی اور بالوں کو خفیف سا جھٹکہ دے کر کہا اوہ تم ہم کو پہچانا نہیں تم نے موزیل پھر اس نے گلی کی طرف اشارہ کیا ادھر اس باجو ہماری بہن رہتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے ڈاکٹر لے کر جا رہا ہے سپاہی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا اس نے خدا معلوم کہاں سے سگریٹ کی ڈیویا نکالی اور ایک سگریٹ نکال کر اس کو دیا الوپیو سپاہی نے سگریٹ لے لیا موزیل نے اپنے موں سے سلگائے ہوا سگریٹ نکالا اور اس سے کہا ہیر اس لائٹ سپاہی نے سگریٹ کا کش لیا سپاہی ہمیشہ ایک سے رہنگے سپاہی نے سگریٹ کا کش لیا موزیل نے دانی آنکھ اس کو اور بائی آنکھ ترلوچن کو ماری اور کھٹ کھٹ کرتی اسی گلی کی طرف چل دی جس میں سے گزر کر انہیں محلے میں جانا تھا ترلوچن خاموش تھا مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ موزیل کرفیو کی خلاف ورزی کر کے ایک عجیب و غریب قسم کی مسررت محسوس کر رہی ہے خطروں سے کھیلنا اسے پسند تھا وہ جب جوہو پر اس کے ساتھ جاتی تھی تو اس کے لیے ایک مسئیبت بن جاتی تھی سمندر کی پیلتن لہروں سے پیلتن ہاتھی جیسی بھاری ٹکراتی بھڑتی وہ دور تک نکل جاتی اور اس کو ہمیشہ اس بات کا دھڑکا رہتا کہ وہ کہیں دوب نہ جائے جب واپس آتی تو اس کا جسم نیل اور زخموں سے بھرا ہوتا تھا مگر اس سے ان کی کوئی پروا نہیں ہوتی تھی موزیل آگے آگے تھی ترلوچن اس کے پیچھے پیچھے ڈر کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا کہ اس کی بغل میں سے کوئی چھوڑی مار نمودار نہ ہو جائے موزیل رک گئی جب ترلوچن پاس آیا تو اس نے اس سے سمجھانے کے انداز میں کہا ترلوچ ڈیئر اس طرح ڈرنا اچھا نہیں تم ڈر ہوگے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا سچ کہتی ہوں یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے ترلوچن خاموش رہا جب وہ گلی طے کر کے دوسری گلی میں پہنچے جو اس محلے کی طرف نکلتی تھی جس میں کرپار کال رہتی تھی تو موزیل چلتے چلتے ایک دم رک گئی کچھ فاصلے پر بڑے اتمنان سے ایک مارواری کی دکان لوٹی جا رہی تھی ایک لہزے کے لیے اس نے اس معاملے کا جائزہ لیا اور ترلوچن سے کہا کوئی بات نہیں چلو آؤ دونوں چلنے لگے ایک آدمی جو سر پر بہت بڑی پرات اٹھائے چلا آ رہا تھا ترلوچن سے ٹکرا گیا پرات گر گئی اس آدمی نے غور سے ترلوچن کی طرف دیکھا صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ سکھ ہے اس آدمی نے جلدی سے اپنے نیفے میں ہاتھ ڈالا کے موزیل آ گئی لڑ کھڑاتی ہوئی جیسے نشے میں چور ہے اس نے زور سے اس آدمی کو دھکا دیا اور مخمور لہجے میں کہا اے کیا کرتا ہے اپنے بھائی کو مارتا ہے ہم اس سے شادی بنانے کو مانگتا ہے پھر وہ ترلوچن سے مخاطب ہوئی کریم اٹھاؤ یہ پرات اور رکھ دو اس کے سر پر اس آدمی نے نیفے سے ہاتھ نکال لیا اور شہوانی آنکھوں سے موزیل کی طرف دیکھا پھر آگے بڑھ کر اپنی کوہنی سے اس کو ایک ٹکا دیا ایشکر سالی ایشکر اس نے پرات اٹھائی اور یہ جا وہ جا ترلوچن بڑ بڑایا کیسی زلیل حرکت کی یہ حرام زادے نے موزیل نے کہا کوئی زلیل حرکت نہیں یہ سب چلتا ہے آؤ اور وہ تیز تیز چلنے لگی ترلوچن نے بھی قدم تیز کر دی ہے یہ گلی تیہ کر کے دونوں اس محلے میں پہنچ گئے جہاں کرپال کور رہتی تھی موزیل نے پوچھا کس گلی میں جاتا ہے ترلوچن نے آہستہ سے کہا تیسری گلی میں نکڑ والی بلڈنگ موزیل نے اس طرف چلنا شروع کر دیا یہ راستہ بلکل خاموش تھا آس پاس اتنی گنجان آبادی تھی مگر کسی بچے تک کے رونے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی جب وہ اس گلی کے قریب پہنچے تو کچھ گڑبر دکھائی دی ایک آدمی بڑی تیزی سے اس کنارے والی بلڈنگ سے نکلا اور دوسرے کنارے والی بلڈنگ میں گھز گیا اس بلڈنگ سے تھوڑی دیر کے بعد تین آدمی نکلے فٹ پات پرنونہ ادھر ادھر دیکھا اور بڑی پھرتی سے دوسری بلڈنگ میں چلے گئے موزیل ٹھٹک گئی تھی اس نے ترلوچن کو اشارہ کیا کہ اندھیرے میں ہو جائے پھر اس نے ہالے سے کہا ترلوچ ڈیر یہ پگڑی اتار دو ترلوچن نے جواب دیا میں یہ کسی صورت بھی نہیں اتار سکتا موزیل جھنجلا گئی تمہاری مرضی لیکن تم دیکھتے نہیں کہ سامنے کیا ہو رہا ہے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا دونوں کی آنکھوں کے سامنے تھا صاف گڑھ بڑھ ہو رہی تھی اور بڑی پرسرار قسم کی دائیں ہاتھ کی بلڈنگ سے جب دو آدمی اپنی پیٹ پر بوریاں اٹھائے نکلے تو موزیل ساری کی ساری کانپ گئی ان میں سے کچھ گاڑی گاڑی سیالسی چیز ٹپک رہی تھی موزیل اپنے ہونٹ کٹنے لگی غالباً وہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ دونوں آدمی گلی کے دوسرے سرے پر پہنچ کر غائب ہو گئے تو اس نے ترلوچن سے کہا دیکھو ایسا کرو میں بھاگ کر نکڑ والی بلڈنگ میں جاتی ہوں تم میرے پیچھے پیچھے آنا بڑی تیزی سے جیسے تم میرا پیچھا کر رہے ہو سمجھے مگر یہ سب ایک دم جلدی جلدی میں ہو موزیل نے ترلوچن کے جواب کا انتظار نہ کیا اور نکڑ والی بلڈنگ کی طرف کھڑاؤں کھٹ کھٹ آتی بڑی تیزی سے بھاگی ترلوچن بھی اس کے پیچھے دوڑا چند لمحوں میں وہ بلڈنگ کے اندر تھی سیڑھیوں کے پاس ترلوچن ہاں پر آتا مگر موزیل بلکل ٹھیک تھاک تھی اس نے ترلوچن سے پوچھا کون سالہ یہ ان کے گھر کا نمبر پوچھ رہی ہے ترلوچن نے خوشکھوٹوں پر زبان پھیری دوسرا چلو یہ کہہ کر وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں چلنے لگی ترلوچن اس کے پیچھے ہو لیا زینوں پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے تھے ان کو دیکھ دیکھ کر اس کا خون خوشکھو رہا تھا دوسرے مالے پر پہنچے تو کوریڈور میں کچھ دور جا کر ترلوچن نے ہالے سے ایک دروازے پر دستک دی موزیل دور سیڑھیوں کے پاس کھڑی رہی ترلوچن نے ایک بار پھر دستک دی اور دروازے کے ساتھ مو لاکھا کر آواز دی مہنگا سنگ جی مہنگا سنگ جی اندر سے مہین آواز آئی کون ترلوچن دروازہ دھیرے سے کھلا ترلوچن نے موزیل کو اشارہ کیا وہ لپک کر آئی دونوں اندر داخل ہوئے موزیل نے اپنی بغل میں ایک دبلی پتلی لڑکی کو دیکھا جو بے حد سہمی ہوئی تھی موزیل نے اس کو ایک لہزس کے لیے غور سے دیکھا پتلے پتلے نقش تھے اور اپنے ڈھیلی ڈھالے کرتے کا دامن اٹھا کر اس کی ناک پہنچی ترلوچن سرخ ہو گیا موزیل نے کرپالکور سے بڑے پیار کے ساتھ کہا ڈرو نہیں ترلوچن تمہیں لینے آیا ہے کرپالکور نے ترلوچن کی طرف سہمی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور موزیل سے الگ ہو گئی ترلوچن نے اس سے کہا سردار صاحب سے کہو کہ جلدی تیار ہو جائیں اور اپنی ماتا جی سے بھی لیکن جلدی کرو اتنے میں اوپر کی منزل پر بلند آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی چیخ چھلا رہا ہے اور دھینگا مشتی ہو رہی ہے کرپالکور کے حلق سے دبی چبی چیخ بلند ہوئی اسے پکڑ لیا انہوں نے ترلوچن نے پوچھا کسے کرپالکور جواب دینے ہی والی تھی کہ موزیل نے اس کو بادو سے پکڑا اور گھسیٹ کر ایک کونے میں لے گئی پکڑ لیا تو اچھا ہوا تم یہ کپڑے اتارو کرپالکور ابھی کچھ سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ موزیل نان انفانہ نے اس کی قمیس اتار کر ایک طرف رکھ دی کرپالکور نے اپنی باہوں میں اپنے ننگے جسم کو چھپا لیا اور سخت وحشت زدہ ہو گئی ترلوچن نے مو دوسری تف مول لیا موزیل نے اپنا ڈھیلہ ڈھالا کرتا اتارا اور اس کو پہنا دیا خود وہ ننگ دھڑنگ تھی جلدی جلدی اس نے کرپالکور کا ازارون ڈھیلہ کیا اور اس کی شلوار اتار کر ترلوچن سے کہنے لگی جاؤ اسے لے جاؤ لیکن ٹھہرو یہ کہہ کر اس نے کرپالکور کے بال کھوڑ دیا اور اس سے کہا جاؤ جلدی نکل جاؤ ترلوچن نے اس سے کہا آؤ مگر فورا ہی رگیا پلٹ کر اس نے موزیل کی طرف دیکھا جو دھوئے دیدے کی طرح ننگی کھڑی تھی اس کی باہوں پر مہین مہین بال سردی کے وائس جاگے ہوئے تھے تم جاتے کیوں نہیں ہو موزیل کی لہجے میں چڑ چڑا پن تھا ترلوچن نے آہستہ کہا اس کے ماں باپ بھی تو ہیں جہنم میں جائیں وہ تمہیں سے لے جاؤ اور تم میں آ جاؤں گی ایک دم اوپر کی منزل سے کئی آدمی دھڑا دھڑ نیچے اترنے لگے دروازے کے پاس آ کر انہوں نے اسے کوٹنا شروع کر دیا جیسے وہ اسے توڑ ہی ڈالیں گے کرپالکور کی اندھی ماں اور اس کا مفلوج باپ دوسرے کمرے میں پڑے کرا رہے تھے موزیل نے کچھ سوچا اور بالوں کو خفیف سا جھٹکا دے کر اس نے ترلوچن سے کہا سنو اب صرف ایک ہی ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے میں دروازہ کھولتی ہوں کرپالکور کے خوش کھلک سے چیخ نکلتی نکلتی دب گئی دروازہ موزیل ترلوچن سے مخاطب رہی میں دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہوں تم میرے پیچھے بھاگنا میں اوپر چڑ جاؤں گی تم بھی اوپر چلے آنا یہ لوگ جو دروازہ توڑ رہے ہیں سب کچھ بھول جائیں گے اور ہمارے پیچھے چلے آئیں گے ترلوچن نے پوچھا پھر موزیل نے کہا یہ تمہاری کیا نام ہے اس کا موقع پا کر نکل جائے اس لباس میں اسے کوئی کچھ نہ کہے گا ترلوچن نے جلدی جلدی کرپالکور کو ساری بات سمجھا دی موزیل زور سے چل لائی دروازہ کھولا اور دھڑام سے باہر کے لوگوں پر گری سب بوکھلا گئے اٹھ کر اس نے اوپر کی سیڑھیوں کا رخ کیا ترلوچن اس کے پیچھے بھاگا سب ایک طرف ہٹ گئے موزیل اندھدھن سیڑھیاں شڑ رہی تھی کھڑاؤں اس کے پیروں میں تھی وہ لوگ جو دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے سنبھل کر ان کے تعاقب میں دوڑے موزیل کا پاؤں فسلا اوپر کے زینے سے وہ کچھ اس طرح لڑکی کہ ہر پتھریلے زینے کے ساتھ ٹکراتی لوہے کی جنگلے کے ساتھ علچتی وہ نیچے آگئی پتھریلے فرش پر ترلوچن ایک دم نیچے اترا جھک کر اس نے دیکھا تو اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا مو سے خون بہ رہا تھا کانوں کے رستے بھی خون نکل رہا تھا اور وہ جو دروازہ توڑنے آئے تھے ارد گرد جمع ہو گئے کسی نے بھی نہ پوچھا کیا ہوا ہے سب خاموش تھے اور موزیل کے ننگے اور گورے جسم کو دیکھ رہے تھے جس پر جا بجا خراشیں پڑی تھے ترلوچن نے اس کا بازو ہلایا اور آواز دی موزیل 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 نے اپنی بڑی بڑی یہودی آنکھیں کھولی جو لال بوٹی ہو رہی تھی وہ مسکرائی ترلوچن نے اپنی پگڑی اتاری اور کھول کر اس کا ننگا جسم ڈھک دیا موزیل پھر مسکرائی اور آنکھ مار کر اس نے ترلوچن سے موں میں خون کے بلبلے اڑاتے ہوئے کہا جاؤ میرا وہاں انڈر ویئر ہے کہ نہیں میرا مطلب ہے وہ ترلوچن اس کا مطلب سمجھ گیا اس نے علجنا نہ چاہا اس پر موزیل نے غصے میں کہا تم سچ مش سکھو جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ ترلوچن اٹھ کر کر کرپال کو اور کے فلیٹ کی طرف چلا گیا موزیل نے اپنی دھندلی آنکھوں سے آس پاس کھڑے مردوں کی طرف دیکھا اور کہا یہ میاں بھائی ہے لیکن بہت دادا قسم کا اس لیے میں اسے سکھ کہا کرتی ہوں ترلوچن واپس آ گیا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں موزیل کو بتا دیا کہ کرپال کو اور جا چکی ہے موزیل نے اتمنان کا سانس لیا لیکن ایسا کرنے سے بہت سا خون اس کے موہ سے بہن اکلا آہ ڈیم اٹ یہ کہہ کر اس نے اپنی مہین مہین بالوں سے اٹھیوی کلائی سے اپنا موہ پوچھا اور ترلوچن سے مخاطب ہوئی ترلوچن نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے موزیل نے اپنے بدن پر صرف ترلوچن کی پگڑی ہٹائی لے جاؤ اس کو اپنے اس مذہب کو اور اس کا بازو اس کی مضبوط چھاتیوں پر بے حص ہو کر گر پڑاؤ تعلی نہیں بھجی تھی تو میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ کہانی کا اثر ہو جائے آپ کچھ وقت سوالات تک پہلا سوال میں کرلوں گا کہ اس افثانے کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہتی تھی جو پہلے کہنا تھا اور بعد میں کہنے کا نہیں آپ سوال کیجئے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ اس افثانے کے بارے میں اظہار خیال کرلیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو منٹو کا نام بہت سارے لوگ صبر سے سن لیتے میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہے میں نے لمز میں کچھ سال پڑھایا اور ایک دفعہ کورس افثانے پر پڑھایا تو اس میں ایک صاحب زادے کومنٹو کی افثانوں پر بہت اعتراض تھا میں نے ان سے کہا کہ اگر غصہ نہیں کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا نفرت سے بڑی علم کی دیوار کوئی نہیں ہے وہ جہالت ہی کو پروان چڑھاتی ہے مزہ ہی آیا کہ جب وہ کورس ختم ہوا اور آخری دن میں اسی صورت سوا تو ایک ہاتھ دور سے لہرہ لہرہ میں نے کہا جی کہیے کہیں لگے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں مشرف بمنٹو ہو گیا تو سمجھنے کی بات ہے میں اس افثانے کیلئے کہتے ہوں بظاہر کوئی لوگ دیکھیں گے تو اس کی زبان ہے اس کا سارا بیانیاں اس کی ساری تفصیل آپ کو لگے گی کہ منٹو نے تہذیب اخلاق لحاظ خیال سب کہیں یا تو تہک کر کے لپیٹ کے کسی اندھی گلی میں پھیک دیا یا سب کو آگ لگا دیا نہیں جتنی اس معاشرے میں منافقت ہے اس سب کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا اور ہم ہیں منافقت آپ مانے یا نہ مانے کیونکہ جو بات ہمیں اپنے لیے اچھی لگتی ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں اچھی لگتی ہے اور جو اپنے لیے بری لگتی ہے وہ دوسرے کے لیے بری نہیں لگتی منافقت کی سب سے بڑی میزان یہ ہے دوسرا میں اس افثانے کے لیے عورت کا کردار اچھے کردار کی عورت نہیں ہے اس پہ منٹو نے اپنا غصہ نکال کے اس کو یہودی بھی کیا ایک نفسیاتی دشمنی ہے ہمارے اندر اور پھر یہ کہ وہ بظاہر کسی سلیخے کسی تمیز کسی دائرے کو نہیں مانتی لیکن اس کا دائرہ ایک انسانیت کا ہے اور اس کے لیے وہ جان دینے سے بھی نہیں دریغ بھی نہیں گریز بھی نہیں اسے معلوم ہے کیا ہونا اور وہ چلی اور جو ہم میں سے بہت سے لوگ خیر یہ میرے محبوب جرنل زیاوالحق کا بڑا یہ احسان پاکستان کہ انہوں نے مذہب کو یونی فارم بنا دیا جس کا جی چاہے پہن لے سبز پگڑی بان لے سیاہ بان لے ہری ٹوپی پہن لے بھوری ٹوپی پہن لے منٹو دراصلی نئے باتوں کے خلاف سے مذہب انسان کو بہانوں سے آزاد کرتا ہے مذہب بہانہ بنانا نہیں سکھاتا موزیل کا کردار جو ایک ایک بڑی حد تک آپ کو لگے گا ظالم ہے لیکن پختگی اپنی ذات کی شناخت اپنی ذات کا اس کو معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے اسے معلوم ہے کہ وہ کیسی ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتی کسی اور منٹو کی افثانوں میں یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے لیکن جو افثانیں لکھے گئے بٹوارے کے وقت اس کا بڑا ایک نمائندہ افثان ہے کہ ساری آپ دیکھیں ایک یہودی ہے ایک سکھا ہے ایک مسلمان محلہ مسلمان ہے اور مسلمان جو ہیں میاں بھائی دادا لوگ بمبئی میں ان کا تعرف ایسے ہی ہوتا ہے اگر خون خرابہ ہی کھیلنا ہے تو سکھ یہودی مسلمان کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں اگر کھیل ایک ہی ہے تو یہ تھوڑی سی بات ارس کرنا چاہتے ہیں خواتین و حضرات معاشرکہ شکریہ 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 شکریہ